بی آر ایس کے سینئر لیڈر ڈاکٹر آر ایس پرمین کمان نے ینگ انڈیا انٹیگریٹیڈ ریسیڈنشل سکول کے تعلق سے چیف منسٹر ریوند ریڈی کی جانب سے ان پر آیت کردہ الزامات وہ سرید کر دیئے اور وضاحت کی کہ وہ قطعی طور پر ان سکول کے قیام کے مخالف نہیں ہے بی آر ایس لیڈر نے ہفتے کو ذرائع ابلاغ کی نمائندوں کے ساتھ بات کرتے میں الزام آیت کیا کہ چیف منسٹر ان کے خلاف جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ وہ انٹیگریٹیڈ ریسیڈنشل سکول کے خیام کی مخالفت کر رہے ہیں انہوں نے تنقید کرتے میں کہا کہ چیف منسٹر حقیقتاً اقامتی سکول کے خیام کے مقاسی سے واقف ہی نہیں ہے بی آر ایس حکومت نے اس وقت کے چیف منسٹر چند شکراؤ کی خیادت میں ریاست بر میں بڑے پیمانے پر اقلیتی سکول کا جال پھیلایا تھا انہوں نے کہا کہ اقامتی سکول میں مفت تعلیم اور بہترین ریاست کی سہولت کی فراہمی کا سہرہ بی آر ایس حکومت کے سر جاتا ہے انہوں نے کہا کہ محدود طلبہ کے ساتھ بی آر ایس حکومت نے اقامتی سکول کا خیام اس وجہ سے لیا تھا کہ ان کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جا سکے لیکن اب موجودہ کانگریس حکومت دھائی ہزار طلبہ کے ساتھ اقامتی سکول قائم کرنے جا رہی ہے جس سے ان کی تعلیم متاثر ہوگی رہی ہے گروکلاrolerole guruk labs 졌 سمی کرتے ہیں سمی کرتے ہیں